مجھے ویلہ منڈا کی بہت اچھی بات لگی وہ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی میں کبھی بھی ویلوگنگ کرتا ہوں یا باہر جاتا ہوں یا باہر نکلتا ہوں اور اپنے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کسی بھی لڑکی کی اوپر یا کسی بھی عورت کی اوپر کبھی بھی کیمرا فوکس نہیں کرتا ویلہ منڈا کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کے بعد یقین مانے انہوں نے میرا دل جیت لیا اور ہم ویڈی ویڈیو بنا کے ویڈیو لیک کی تھی میری وائف بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک چناندہ ویلوگ آج ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب کے پاکستان کے بہت بڑے ویلوگ ہیں جن کے ون میڈین پلس سبسکرائبرز ہیں جی ویلہ منڈا کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کے بعد یقین مانے انہوں نے میرا دل جیت لیا اور ہم ویڈی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوا کچھ یوں کہ دو تین دن پہلے جب ویلہ منڈا اپنی وائف کو کار ڈرائیونگ سکھا رہے تھے تو ان کی جو وائف ہے ان کا فیس جو ہے وہ جو فرنٹ شیشہ ہوتا ہے جہاں سے ڈرائیور پیچھے کو دیکھ رہا تھا سواریوں کو دیکھ رہا ہوتا یا پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے تو وہاں پہ ویلہ منڈا کی جو وائف ہے ان کا فیس جا وہ تھوڑا سا نظر آ رہا تھا لیکن ویلہ منڈا کے مطابق چونکہ وہ پہلے بھی جب اپنی وائف کو گاڑی سکھاتے ہیں یا چلاتے ہیں تو جب کبھی بھی ویلہ منڈا کی وائف جا ہے وہ ان کا فیس آ جاتا ہے یا ہاتھ آ جاتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی ان کی جو اگر کسی سین درمیان میں آ جاتا ہے تو ویلہ منڈا کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا کلپ جو ہے وہ درمیان سے کاٹ دیتا ہوں چونکہ میں اپنی وائف کو نہیں دکھانا چاہتا کسی کو تو انفورچنٹلی ایسا ہوا کہ میری ایسی ویڈیو جس کے اندر دو تین سیکنڈ کا کلپ جو ہے وہ جو کہ شیشے سے صرف فیس آدھا فیس نظر آ رہا تھا تو کچھ یوٹیوبر جو کہ نئے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اپنے جو لائکس ہیں ویوز ہیں ان کے چکر میں کیا کیا ویلہ منڈا کی جو وائف ہے ان کا وہ سکرین سے وہ شیشے سے تھوڑا سا فیس لیا اس کی جو ویڈیو کی لیندھ ہے اس کو بڑھا کے تقریبا ایک منٹ کر کے ان کو اپنے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اس طرح سے ویڈیوز جو بنا کے لیک کر دی کہ ویلہ منڈا کی وائف جو ہے اس کی ویڈیو لیک ہو گئی تو اس طرح سے کچھ لوگوں نے کچھ نئے یوٹیوبرز نے ایسی حرکت کی ہے جس پر ویلہ منڈا کا سکت ریاکشن آیا انہوں نے کہا کہ جس نے بھی حرکت کی ہے مجھے بہت پرسنی طور پر برا لگا ہے اور سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی ویلہ منڈا کی لگی ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی کئی بھی ہے کہ مجھے ویلہ منڈا کی بہت اچھی بات لگی وہ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی میں کبھی بھی ویلوگنگ کرتا ہوں یا باہر جاتا ہوں یا باہر نکلتا ہوں اور اپنے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کسی بھی لڑکی کے اوپر یا کسی بھی عورت کے اوپر کبھی بھی کیمرہ فوکس نہیں کرتا نہ ہی میری یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی عورت کی ویڈیو جو ہے وہ میری ویڈیو کے درمیان میں آئے چونکہ یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں اسلامی ملک ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جب بغیر فرمیشن کے کسی کی ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کریں یا کسی کی عزت کو اچھا لیں تو کسی کو بھی کوئی رائٹ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ میری ویڈیو کی اس طرح سے دو تین سیکنڈ کی ویڈیو کو زوم کر کے اپنے اکانٹس پر اپلوڈ کریں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ نیکسٹ ایسی کوئی بھی حرکت جو بھی یوٹیوبر کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا اس کے ساتھ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ جس نے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی اپنے ویوز اور لائکس کے چکروں میں میں ان سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ اپنے چینل سے یا اپنے ٹک ٹاک اکانٹ سے یہ جہاں پہ بھی انہوں نے ویڈیو میری وائف کی شیئر کیا اس کو وہاں سے ریموو کیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ آپ جوب ہوگے سو کٹو گے اگر آپ کے ساتھ میرا بیہویر اچھا ہے تو آپ کو بھی جو ہے وہ اچھے سے پیش آنا چاہیے اگر آپ کسی کا رسپیکٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی لوگ جو ہے وہ رسپیکٹ سے پیش آئیں گے اگر میں کسی کی عزت نہیں ہوں چھالتا تو کسی کو بھی رائٹ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ میری وائف کی دو تین سیکنڈ کی ویڈیو کو اتنا لیندھ ہی کر کے اس کو جب ایک دو منٹ کی ویڈیو بنا کے اپنے ٹک ٹک اکانڈ پہ اور اپنے ویوز اور لائکز کے چکروں میں میری جو وائف ہے اس کی عزت کو اچھا لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا پرسنی طور پر مجھے بھی بہت برا لگا کہ کسی کی عزت کسی کے ماں بہن بیوی کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت کو اچھالا چاہے اور کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا ہے جیسے میں نہیں چاہتا کہ میری وائف کو یا میری بہن کو اس طرح سے کوئی اس کی عزت تو اچھالے اس طرح آپ کو بھی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کے ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت تو اچھالے آپ اپنی رائے کے ذر کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ ویلا منڈا نے جو ریاکشن لیا ہے کیا انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا اپنی رائے کے ذر کومنٹ سیکشن میں دیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایمی پاکستان کو سبسکرائب کیجئے گا اور دیکھتے رہے ایمی پاکستان انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ